السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پانی کی حفاظت کیسے کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ دین پوری انسانیت کے لئے باعث رحمت ہے اور پانی یہ انسانی زندگی کے لئے بہت ضروری چیز ہے پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے اس لئے اسلام میں پانی کی حفاظت کی بڑی تعقید ہے اسلام پانی کی حفاظت پر تعقیدی تعلیم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ وہ ہر طرح سے پانی کی حفاظت کریں بلا کسی عذر اور سبب کے پانی کو زائے اور گندہ نہ کریں اور یہ پانی اگر ہمارے پاس نہ ہو پانی ہم کو پینے کو نہ ملے تو ہم پیاسے مر جائیں گے پانی کے دریہ ہم اپنے کھانے وغیرہ بھی بناتے ہیں پانی کے دریہ اپنے پیاس بجاتے ہیں پانی کے دریہ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں پانی اپنے جانوروں اور چوپائیں کو ہم پلاتے ہیں الغرض پانی انسانی زندگی کے لئے بہت ضروری چیز ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر طرح سے ہم پانی کی حفاظت کریں بلا وجہ ہم پانی کو زائے نہ کریں برباد نہ کریں جہاں ضرورت ہو وہاں پانی کو خرج کریں اور اسی طرح سے بلا کسی سبب کے ہم پانی کو گندہ بھی نہ کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ